اب باس کس کا بیٹا ہے علی کا بیٹا ہے وہی علی ہے جس کی بیٹیوں کو بازاروں میں سربر ہے نا لائے گیا وہی علی ہے جس کے سامنے دروازے کو آگ لگائی گئے اس کے سامنے دختر رسول کا پہلو شکستہ ہوا وہ موجود اور محسن شہید کر دیا جائے وہی علی ہے جو معصومہ کی وسیعت کے مطابق رات کی تاریخی میں معصومہ کے جنازے کو لے کر جا رہا ہے لیکن ایک جملہ کہہ دوں اس موقع پہ جب علی معصومہ کا جنازہ لے کر جا رہے تھے نا رات کی تاریخی کوئی نہیں تھا دیکھنے والے لیکن علی کے کانوں میں بچی کے سسکیوں کی آوازیں آئیں اب جو علی نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا چھوٹی سی زینب سر سے پیر تک چادر میں چھپائے ہوئے اپنے آپ کو اممہ اممہ کہتی جنازے کے پیچھے آ رہی اممہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا رہی اممہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی علی واپس موڑتے بچی کو گودھ میں اٹھایا تھا دوڑتے کرتے رو رو کر کہتے جاتے تھے میری بچی رات کی تاریخی صحیح کوئی دیکھنے والا نہ صحیح لیکن تیرے بابا کو یہ گوارہ نہیں کہ تو اس طرح روتی ہوئی گھر سے باہر آ جائے سمجھ میں آیا ہے وہ علی وہ علی روز جس کے سامنے ایک کربلا تیار کر دی تھی مسلمانوں نے وہ علی جب آج گھر سے نکل رہا تھا نا تو روکنا چاہا تھا بیٹی نے بابا نہ جائے آج آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا نہ جائے کہا کہ نہیں اللہ کا حکم نافذ ہوگا یہ نفس تیار ہو جا خدا کی قسم یہ آپ نے کہا واللہ ما قذبتو والا قذبتو نہ مجھ سے نہ میں نے جھوٹ بولا اور نہ ہی مجھ سے جھوٹ بولا گیا میں نے قسم کی اس لئے تقرار کر دی تھی کہ مولا کے جملے روز جب میں بہت احتیاط کیا کہ یہ سمجھ میں آ رہا معلوم ہے آپ کو روز جب اگر ایسے قسم نکل جائے جس کا حقیقت سے تعلق نہ ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے وہ لفظ عربی کا پڑھ دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ میں نے ایسی قسم نہیں کھائی بلکہ مولا کے قلمے میں یہ واللہ ما قذبتو والا قذبتو اللہ کی قسم نہ میں نے جھوٹ بولا نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا نکلے جانور جو تھی نا گھر کے لپٹ رہتی دار کائنات روئی گی نا کیونکہ امام آپ کا میرا تھوڑی کائنات کا امام ہوتا ہے ہر شیئر کا امام جیسے معصوم جانور کہہ رہے ہیں مولا آج کی صبح نہ جاؤ گھر سے نکلے لگے تھے نا تو گھر کی کنڈی آپ کے ابا میں اٹک گئی تھی جیسے روک رہی ہو کہ مولا نہ جائی نہ جائی لیکن آئے آئے نوافل ادا کی ہے گلدستہ اضان پہ پہنچے خود اضان دی یہ ایسی اضان تھی کہ کوفے کے ہر فرد نے اپنے گھر میں اس اضان کی آواز سنی اور عجیب انداز تھا کہ نہ چاہتے ہوئے کوفے کا ہر شخص اپنے اپنے گھر میں رو رہا تھا علی کی آواز سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ رونا کیوں اضان تو روز ہوتی ہے یہ رونا کیوں آ رہا تھا گریہ کنے کیا معلوم کہ کیا ہونے والا سب کوفے کے لوگ نہیں کائنات رو رہی تھی کہ آج کیا ہو رہا آج کیا ہو علی نماز شروع کی سجدے میں گئے پہلا وار شبیب ابن بجرہ نے کیا تھے دو تھے یہ ملون دو شبیب ابن بجرہ نے کیا لیکن کام پھ گیا ہاتھ کام گیا اس کا وار ستون پہ پڑا پیچھے یہ ابن ملچے عبدالرحمن جو اصل میں آیا تھا ماننے کی اس نے زہر میں گجی ہوئی تلوار علی کے فرق پہ ماننے اور اتنی زور کا وار تھا کہ سر کو شگافتہ کرتا ہوا یہ وار تلوار کی دھار علی کے مغز پہ جا کے ٹکی یہ بینکل جو میں پڑھنا ہوں نہیں بسم اللہ وَبِاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ اُسْتَ وَرَبِّ الْقَعْوَى ربِقَعْوَى کی قسم علی کامی ادھر علی کی آواز گونجی ادھر کوفے میں لرزے کے آثار پیدا چبرائیل کی ندہ گونجی قَدْ قُتِلْ آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لوگو تَحْدَّمَتَ الْقَارُنُ عَرْقَانُ الْهُدَى ہدایت کے ارکان منحدم ہو گئے علی قتل کر دیا گئے رسول کے چچا بیٹا قتل کر دیا گیا رسول کا وسیع قتل کر دیا گیا قتل علی المرتضی علی المرتضی قتل کر دیا گئے پورے کوفے میں کوہران میں لوگ دوڑے بچے دوڑے حسن نے آغوش میں لیا سر رکھا حسین عباس محمد حنفیہ کچھ لوگ قاتلوں کو پکڑنے کیلئے دوڑے پس اٹھایا زخمی بابا کو لے کر چلے ہیں پیچھے پیچھے اصحاب ہیں ماتم کرتے ہوئے گھر کے قریب پہنچے علی نے روک دیا سب کو ٹھہر جاؤ اب یہاں سے کوئی آگے نہیں جائے گا کوئی آگے نہیں جائے گا بعد میں آنا سب نے کہا انسان مولا یہ وقت ایسا ہے کہ میں ساتھ جانا چاہیے کر نہیں گھر میں میری بچیاں تفصیلی روایت ہے جس کا خلاصہ اپنے لفظوں میں پیش کرو گھر میں میری بچیاں ہیں مجھے دیکھ نہیں پائیں گی مجھے در ہے کہ اس حالت میں دیکھ کہ ان کے گریے کی آواز بلند نہ ہو جائے مجھے گوارہ نہیں میری بیٹیوں کے گریے کی آواز کسی کے کانوں میں چلی جائے بس عزاداران حسین یہ چالیس ہجری کا کوفہ ہے جہاں علی نے اتنا احتیبام کیا کہ میری بچیوں کے گریے کی آواز باہر نہ جائے کیا ہوگا اکسٹھ ہجری کا کوفہ کیا ہوگا اکسٹھ ہجری میں یہی کوفہ یہی وہ کوفہ جو علی کا دار الحکومت یہی علی کی باش شاہی یہی علی کی بیٹیاں شہزادیوں کی طرح زندگی کرتی ہیں یہی کوفہ کی ساری عورتیں صبح شام زینب کو سلام کرنے کے لئے آتی ہیں لیکن اکسٹھ ہجری کا کوفہ ایسا نہیں تھا جب علی و بطول کی بیٹیاں اس کوفے میں داخل ہوئیں سر نے اڑائے ہوئے ناکوں پر سر برینہ ہاتھ پسے پشت بندے ہوئے ہزاروں کا حجوم تماشا دیکھنے کے لئے چاروں طرف منادی ندہ دیکھتا ہوا چلا جا رہا ہے آؤ لوگو آؤ جس سے علی و بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھنا ہو اسلام علیکم آپ سب مومنین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ٹی وی ازاداری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں موسیقی